اسلام علیکم دوستو میرے نام جاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل اجاز آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست وائل فون کی انبوکسنگ اور ایک ریویو لے کے آئے ہوں جس کا نام ہے اوپو رینو ٹویلف ایف فائیو جی فائنلی اوپو کے لیٹس رینو ٹویلف سیریز کو پاکستان میں افیشلی لانچ کر دیئے تو آج ہم کریں گے اس موائل فون کی انبوکسنگ اور دیکھیں گے یہ رینو ٹویلف ایف میں ہمیں کیا کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے تو بوکس کے اوپر نظر ڈالی جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپو اے آئی فون جی ہاں یہ جو موائل فون اوپو کی طرف سے اس کو اے آئی فون بولا گیا کیونکہ اس موائل فون میں آپ کو اے آئی کے بہت سارے جو فیچرز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے تو بوکس پہ مزید نظر ڈالی جائے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپو رینو ٹویلف ایف اوپو اے آئی فون جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ پہ منشن ملے گا اور یہاں پہ اگر اس کے ویڈی زیرینڈ کی بات کیا جائے تو مرے پاس یہاں پہ مجود ہے بارہ جی بی کی ریم اور دو سو چھپن جی بی کی انٹرنل سٹوریج والا اور یہاں پہ اگر اس کے کلر کی بات کی جائے تو مرے پاس یہاں پہ کلر مجود ہے امبر اورنگ اور اس موائل فون میں آپ کو جو تین کلر ہے وہ دیکھنے کو ملے گا جن میں ایک ہے امبر اورنگ آلیف گرین اور میٹل گری تو یہاں پہ اگر اس موائل فون کی پرائز کی بات کی جائے تو پاکستانی مارکٹ میں افیشلی جو اس کی پرائز رکھی گئی ہے وہ ہے سکسٹی نائن تھاؤزرڈ نائن ہنڈرڈ نائنٹی نائن روپیز جی ہاں ستر ہزار پر میں اس وائل فون کو پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے اور یہ جو وائل فون ہے آن لائن اور آف لائن دونوں مارکٹ میں ویلے بل ہے اور آف لائن مارکٹ میں یہ جو وائل فون ہے آپ کو ستر ہزار سے بھی کم پرائز میں مل جائے گا اگر اب تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو چلیے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے جلدی سے وائل فون کو کرتے ہیں اوپن اور دیکھتے ہیں یہ وائل فون دیکھنے میں کیسا ہے تو بوکس ہو چکا ہے اوپن اور یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے آپ کی مین ڈیوائس اور وائل فون کے ایک منٹ رکھتے ہیں سائٹ پہ پہلے بوکس کی جو اسیسریز اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے کچھ پیپر ورک اور یہاں پہ مجود ہے آپ کی سیم اگجیکٹنگ ٹول اور یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے کچھ پیپر ورک ورنٹی کارڈ وغیرہ اور یہاں پہ بہت ہی زیادہ خوبصورت جو ایک سیلیکن کیس ہے وہ اس وائل فون کے ساتھ آپ کو دیکھنے کے ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی لیننگ والا جو سیلیکن کیس ہے وہ یہاں پہ دیا گیا جو کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تو یہاں پہ بوکس میں موجود ہے اس کا پاور برک پاور اڈاپٹر اور یہاں پہ اس کے پاور اڈاپٹر کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو سپر ووکی پنتالیس وارڈ کی جو چارجنگ ہے اس وائل فون میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پہ اگر اس کی کیبل کی بات کی جائے تو ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی کی جو کیبل ہے وہ بوکس میں موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی کی جو کیبل وہ یہاں پہ دی گئی اس کے لئے بوکس میں کچھ بھی نہیں ہے تو آتے ہیں اپنی مین ڈیوائس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیوائس دیکھنے میں کیسی ہے تو چلیے اس کے کورز کو کار لیتے ہیں ریموو اور دیکھتے ہیں یہ موبائل فون دیکھنے میں کیسا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس موبائل فون کی فرسٹ لک اور اگر یہاں پہ اس کے لک کی بات کی جائے تو بہت ہی خوبصورت جو ڈیوائس ہے وہ اوپو کی طرف سے یہاں پہ ڈیزائن کی گئی یہاں پہ اگر اس کی بیک کی بات کی جائے تو بہت ہی خوبصورت اور پریمیم جو بیک ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے یہاں پہ اگر اس کی بیک کی بلڈ کوالٹی کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو پلاسٹک کا جو بیک ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ اگر اس کی کلر ٹون کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو میرے پاس کلر موجود ہے یہ ہے امبر اورنج اور ڈیول ٹون جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اوپر آپ کو وائٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور جبکہ بوٹم پہ آپ کو اورنج کا جو شیڈ ہے وہ دیکھنے کو ملے گا جو دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور یہاں پہ جس میں پیٹرنر دیئے گئے ہیں وہ بھی کافی زیادہ خوبصورت یہاں پہ دیکھنے کو لگ رہے ہیں اور یہاں پہ اگر اس کے کیمرہ سیٹ اپ کی بات کی جائے تو بہت ہی خوبصورت ٹرپل کیمرہ کا جو سیٹ اپ ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ جو مین سنسر یوز کیا گیا ہے وہ ہے پچاس میگا پکسل کا ایف وان پانٹ ایٹ اپرچر کے ساتھ اور آٹھ میگا پکسل کا اس ہائل فون میں آپ کو مل جاتا ہے الٹرا وائیڈ اینگل کا لینز اور دو میگا پکسل کا یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے ڈیپ سنسر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انوویٹیو اے آئی جو کیمرہ ہے وہ یہاں پہ منشن ہے اور اس کیمرہ کے رنگ پہ آپ کو ہولو لائٹ جو ہے وہ بھی دی گئی ہے جو کافی زیادہ یونیک ہے یہاں پہ جو آر جی بی لائٹ دی گئی ہے اس کے رنگ میں چارجنگ نوٹیفکیشن اور گیمنگ کے دوران یہاں پہ آپ کو جو لائٹنگ ہے وہ دیکھنے کو ملے گی جو کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اوورال اس ہائل فون کی جو بیک ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت ہے یہاں پہ میٹ فنش دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو جو فنگر پرنٹس ہیں وہ زیادہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور یہاں پہ اگر اس کی بات کی جائے مین فریم کی تو مین فریم بھی یہاں پہ پلاسٹک کے ساتھ ہی ڈزائن کیا گیا ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو مل جاتے ہیں والیوم روکرز پاور آن اوف کی کی اور ٹوپ پہ آپ کو مل جاتا ہے سیکنڈری مائک اور سیکنڈری سپیکر جی ہے اس ہائل فون میں آپ کو ڈیول سپیکر کا جو سپورٹ ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ اگر اس کے بوٹم کی بات کی جائے تو بوٹم پہ آپ کو مل جاتی ہے سیم ٹری مین مائکرو فون ٹائپ سی کی پورٹ اور مین سپیکر کی گریل اور یہاں پہ اگر اس کے سیم سیچویشن کی بات کی جائے تو اس ہائل فون میں آپ کو ہائیبریڈ سیم سلوڈ جائے وہ دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ یا تو آپ اس میں دو نینو سیم ایٹر ٹائم یوز کر سکتے ہیں یا ایک نینو سیم اور ایک مائکرو ایس جی کارڈ جائے وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں جبکہ مائکرو ایس جی کارڈ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس ہائل فون کے ساتھ آپ کو دو سو چھپن جی بی کی جو انٹرنل سٹوریج ہے وہ دی گئی ہے اور یہاں پہ اگر اس کے فرنٹ کی بات کی جائے تو فرنٹ پہ آپ کو دیا گیا ہے بتیس میاں کا پکسل کا سیلفی کیمرہ ایف ٹو پنٹ فور اپرچر کے ساتھ چلیں ہائل فون کے میں جلدی سے کر لیتا ہوں بوٹ اور مزید دیکھتے ہیں کہ اس ہائل فون میں آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہائل فون کے ڈسپلی کی فرسٹ لک اور یہاں پہ اگر اس کے ڈسپلی کی بات کی جائے تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں کمال کی ہونے والی ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس موائل فون میں لگائے گئے گلاس کی اور یہاں پہ اگر اس کے گلاس کی بات کی جائے تو اوپو کی طرف سے اس موائل فون میں بہت ہی زیادہ سٹرونگ گلاس لگائے گئے اور اس کے گلاس کا نام ہے اے جی سی ٹی ڈی سٹار ٹو جو بہت ہی زیادہ ٹف گلاس ہے اس موائل فون میں جو لگایا ہے کہ گلاس ہے وہ واقعی ہی میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ میں نے اس موائل فون کے ساتھ لیٹرلی یہاں پہ جو اکھروٹ ہیں وہ توڑے ہیں اور اس کے موائل فون کے ڈسپلی کو کچھ بھی نہیں ہوا بہت ہی زیادہ سولیڈ ہے جیسے مرضی آپ اس کو گرائیں جو مرضی کریں اس کا جو گلاس ہے اس کو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے پلس یہ جو موائل فون ہے آئی پی سکسٹی فور ریٹنگ ساتھ آتا ہے جس کی وجہ سے اس موائل فون میں آپ کو ڈسٹ اینڈ وارٹر ریزسٹنس کا جو سپورٹ آف دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس موائل فون کو آپ بارش میں نہاتے ہوئے کسی بھی جگہ پہ آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں یہ موائل فون ڈیمیج ہونے والا نہیں ہے پانی وغیرہ میں آپ کو کسی قسم کا ایشو ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اس کے لاؤنچ ایونٹ کے اوپر میں نے اس موائل فون کو اچھی طرح ٹیسٹ کیا ہے میں نے اسی موائل فون کے ساتھ اکھروڑ بھی توڑے ہیں اور اس موائل فون کو پانی کے اندر اچھی طرح ڈیپ کر کے بھی چیک کیے کسی قسم کا جو ایشو ہے وہ مجھے وہاں پر نظر نہیں ہے اور دوسری سب سے اچھی بات ہے اس موائل فون کے ٹچ کی یہاں پہ جو ٹچ ہے آپ پانی کے اندر بھی اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں نورملی اگر موائل فون کے اوپر پانی گر جائے تو جو ٹچ ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا آپ کی فنگرز پہ اوئل وغیرہ لگا ہو یا کچن وغیرہ میں موائل فون یوز کر رہے ہو اوئل وغیرہ لگ جائے تو موائل فون کا جو ٹچ ہے وہ کام نہیں کرتا لیکن یہاں پہ آپ کو کسی قسم کا ایشو نہیں ہوگا چاہے آپ کی سکرین کے اوپر اوئل لگاؤ پانی لگاؤ یہ جو موائل فون ہے کافی زبردست طریقے سے کام کرتا ہے جو اس موائل فون کو کافی زیادہ یونیک بناتا ہے اور بھی کافی زیادہ فیچرز ہے اس میں جو میں آگے آپ سے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس موائل فون کے ڈسپلے کی کوالٹی کی تو اس موائل فون میں آپ کو 6.67 انچز کا ایم مولیڈ ڈسپلے دیا گیا ہے 120 ہرٹس کا ریفریش ریٹ جو ہے وہ آپ کو اس موائل فون میں دیکھنے کو ملے گا جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ڈسپلے کا ایکسپرینس ہے وہ کافی زیادہ بٹر سموت ہے اور فل ایچ ڈی پینل ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی زبردست جو ڈیٹیل ہے وہ نکل کے یہاں پہ سامنے آتی ہے کلرز جو ہیں وہ کافی زیادہ زبردست ہیں اور یہاں پہ اس کی اگر بریٹرنس کی بات کی جائے تو یہاں پہ بھی اوپو نے کافی زبردست کام کیا ہے اس موائل فون کی جو پیک بریٹرنس ہے وہ آپ کو ملنے والی ہے 2100 نٹس کی یعنی کہ ڈریکٹ سن لائٹ کے اندر بھی آپ کو ڈسپلے کو لے کے کسی قسم کا ایشو ہونے والا نہیں ہے بہت زیادہ جو بریٹ ڈسپلے ہے وہ اوپو کی طرف سے یہاں پہ لگایا گیا ہے تو مزید اگر اس موائل فون کے ہارڈ ویر اور سوفٹر کی بات کی جائے تو اس موائل فون میں کافی زبردست قسم کا جو ہارڈ ویر ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ اگر پروسیسر کی بات کی جائے تو اس موائل فون میں آپ کو میڈیا ٹیک کا تریسٹ سو جو پروسیسر ہے اکٹاکور پروسیسر یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا سکس نینومیٹر پہ ڈیزائن یہ پروسیسر ہے اور فائف جی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس پرائز رینج کے حساب سے کافی ڈیسنٹ جو پروسیسر ہے وہ اس موائل فون میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا جی پیو کی بات کی جائے تو مالی جی فیفٹی سیون ایم سی ٹو جو ہے وہ یہاں پہ دیا گیا بارہ جی بی کی یہاں پہ آپ کو دی گئی ہے ریم پلس یہاں پہ آپ کو بارہ جی بی تک کا جو ریم کا ایکسٹینشن ہے وہ بھی مل جائے گا یعنی کہ چوبیس جی بی تک کا جو ریم کا سپورٹ ہے وہ اس موائل فون میں دیا گیا دو سو چھپن جی بی کی یہاں پہ دی گئی ہے انٹرنل سٹوریج اور یو ایف ایس کی بات کی جائے تو 2.2 کا جو سپورٹ ہے وہ دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ ریڈ اینڈ رائٹ میں یہ جو وائل فون ہے کافی اچھی پرفورمس آپ کو دے گا پلس اس موائل فون میں آپ کو بلوٹوٹ 5.3 کا سپورٹ دیا گیا اور وائی فائی سکس جو ہے وہ اس موائل فون میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور این ایف سی وغیرہ جو ہے وہ بھی اس موائل فون میں مجود ہیں اور یہاں پہ اگر بات کی جائے اس موائل فون کی بیٹری کی تو پانچ زار ایمیج کی کی بات کی جائے تو 14.0 فولی لیٹس جو ورجن ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ اگر اس کے انڈرویڈ ورجن کی بات کی جائے تو اس موائل فون میں آپ کو انڈرویڈ 14 جو فولی لیٹس ہے وہ بھی اس موائل فون میں دیکھنے کو ملے گا اوورال یہاں پہ اگر اس کے ہارڈ ویر کی بات کی جائے تو کافی ڈیسنٹ جو ہارڈ ویر ہے وہ اس موائل فون میں دیا گیا جس کی وجہ سے یہاں پہ جو پرفورمس ہے وہ کافی اچھی نکل کے سامنے آتی ہے اور یہاں پہ اگر اس کے سیکیورٹی سسٹم کی بات کی جائے تو اس وائل فون میں آپ کو ان ڈسپلی فنگر پرنٹ سینسر جو ہے وہ اپٹیکل دیا گیا ہے اور فیس ان لوگ بھی یہاں پہ مجود ہے اور یہاں پہ اگر اس کے سینسر کی بات کی جائے تو فنگر پرنٹ جو ہے وہ کافی ڈیسنٹ اور کافی زیادہ ایکوریٹ اور کافی اچھی پرفومنس جو ہے وہ نکل کے یہاں پہ سامنے آتی ہے اور یہاں پہ جو فیس ان لوگ ہے وہ بھی کافی اچھے طریقے سے کافی ایکوریٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں اس وائل فون میں لگائے گے کیمراز کی اور یہاں پہ کرسکے کیمراز کی بات کی جائے تو بیک پہ آپ کو ٹریپل کیمرہ کا جو سیٹ اپ ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے جو کافی زیادہ خوبصورت ہے یہاں پہ جو مین سنسر ہے وہ دیا گیا ہے پچاس میکا پکسل کا ایف وان پنٹ ایٹ اپرچر کے ساتھ اور آٹھ میکا پکسل کا یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے الٹرا وائیڈ انگل کا لینز ایف 2.2 کے ساتھ اور دو میکا پکسل کا یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں میکرو سنسر ایف 2.4 اپرچر کے ساتھ اور فرنٹ پہ آپ کو دیا گیا ہے بتیس میکا پکسل کا سلفی کیمرہ ایف 2.4 کے ساتھ تو یہاں پہ اگر سے کیمرہ انٹر فیس کی بات کی جائے تو آلماس سارے فیچرز جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ جو فلٹرز ہیں وہ بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے پلس یہاں پہ موجود ہے پورٹریٹ موڈ اور یاد رکھئے گا یہ موائل فون اے آئی فون ہے تو یہاں پہ جو کیمرے کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی کافی زبردست آنے والا ہے پلس یہاں پہ آپ اس سے کافی زیادہ کام لے سکتے ہیں جس کے بارے میں آکے میں ذکر بھی کروں گا اور یہاں پہ مزید اگر اس کی بات کی جائے تو نائٹ موڈ یہاں پہ موجود ہے ہائی ریزولیشن موڈ یہاں پہ ہے پینوراما میکرو جو ہے وہ یہاں پہ دیا گیا سلو موشن ٹائم لیپس ڈیول ویو جو آڈیو ہے وہ بھی یہاں پہ دی گیا سٹیکر ٹیک سکینر وغیرہ جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ اگر اس کے ویڈیو کوالٹی کی بات کی جائے تو آپ اس کے بیک کیمرہ سے فل ایچ ڈی تک کی جو ویڈیو ہے سکسٹی فرم پر سیکنڈ تک کی آپ بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر اس کے فرنٹ کیمرہ کی بات کی جائے تو فرنٹ کیمرہ سے آپ فل ایچ ڈی تک کی تھرٹی فرم پر جو ویڈیو ہے وہ آپ اس میں ریکورڈ کر سکتے ہیں اور فرنٹ کیمرہ میں بھی آپ کو جو پوٹریٹ موڈ وغیرہ ہے وہ یہاں پہ دیا گیا اور کافی زیادہ جو فیچرز وغیرہ ہے وہ یہاں پہ فرنٹ کیمرہ میں بھی آپ کو آلماس سارے دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہاں پہ اگر اس کے کیمرہ کے ریزلٹ کی بات کی جائے تو پچاس میکر پکسل کے مین سنسر ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو ڈیٹیل ہے وہ کافی زبردست یہاں پہ نکل کے سامنے آتی یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کافی زبردست جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ دے گئی اور اگر اس کے کلرز کی بات کی جائے تو جو کلرز ہیں وہ بھی مجھے کافی زیادہ پسند آئے ہیں اوورال یہاں پہ اگر اس کے کیمرہ کی ریزلٹ کی بات کی جائے جو کیمرہ کا ریزلٹ ہے وہ مجھے پرسنلی کافی زیادہ پسند آیا ہے تو یہ جو وائل فون ہے ایک اے 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 فون ہے تو یہاں پہ ہم اس کے کچھ اے اے جو فیچرز ہیں ان کو بھی یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اپو کی طرف سے ہمیں یہاں پہ کافی زبردست جو اے اے کی فیچرز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے جیسے اے اے ریزر اے اے لنک بوسٹ اے اے سٹوڈیو آل راؤنڈ آرمر تو کافی زیادہ جو اے اے کی جو فیچرز ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو سمپلی ہم یہاں پہ اے اے جو ریزر ہے اس کو یہاں پہ چیک آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک فوٹو میں نے اس وائل فون سے کلک کی تھی تو اس کو بھی ہم ایڈٹ کر کے یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں ایڈٹ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے 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 ریزر تو اس کو سمپلی ہم نے کلک کرنا ہے اور جس چیز کو بھی ہم ریموف کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹو ڈیٹیکٹ کرے گا اور یہاں پہ آٹومیٹکلی جو ہے اے 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 کے تھرو یہاں پہ اس اوبجیکٹ کو جو ہے یہاں پہ ریموف کر دے گا تو یہاں پہ اس کا جو ریزر ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بھی کچھ دیر میں آ جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو اوبجیکٹ تھا اس نے بالکل یہاں پہ ریموف کر دیا تو یہ جو فیچرز ہیں اے ای کے کافی زبردستہ نورملی یہ جو فیچرز ہیں ہم کو پیڑ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اوپو کی طرف سے یہاں پہ آپ کو فری جو فیچرز ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں فرنڈ کیمرہ یہاں پہ 32 میگا پکسل کا لگایا گیا اور یہاں پہ اگر اس کے ریزلٹ کی بات کی جائے تو کافی ڈیسنٹ جو ریزلٹ ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کافی اچھی جو ڈیٹیل ہے وہ اس وائل فون میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ 32 میگا پکسل کا یہاں پہ آپ کو اے ای جو سنسر ہے وہ دیا گیا جس کے اور اسے یہاں پہ جو پکچرز ہیں وہ کافی اچھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور یہاں پہ اوپو کی طرف سے ایک اور بہت زبردست جو فیچرز ہے وہ دیا گیا جو کافی زیادہ ہیلپ فل ہونے والا ہے ہم سب کے لیے وہ ہے یہاں پہ اس کا اے ای آئی لنک بوسٹ جی ہاں یہاں پہ جو اس وائل فون کے جو سگنل ہیں ان کو کافی زیادہ انہینس کیا گیا نورمی جب ہم کسی بیسمنٹ میں یا کسی لفٹ وغیرہ میں ہوتے ہیں تو ہمارے جو سگنلز ہیں وہ کافی زیادہ ویگ ہو جاتے ہیں ہماری جو کول وغیرہ وہ کٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ اوپو کی طرف سے یہاں پہ جو ہے اے اے لنک بوسٹ کا جو ہے وہ یوز کیا گیا جس کی وجہ سے اب آپ کو کسی قسم کا ایشو نہیں ہوگا سگنل کو لے کے چاہے آپ کسی بیسمنٹ میں ہو کسی لفٹ میں ہو آپ کے جو سگنل ہیں وہ یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ سٹرانگ دیکھنے کو ملیں گے نورمالی یہاں پہ میرے پاس جو سگنل ہیں وہ تقریباً ایک یا دو آتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کمپلیٹ پورے جو سگنل ہیں وہ آ رہے ہیں جو بتاتا ہے کہ یہ جو وائل فون ہے واقعی اے اے لنک بوسٹ کے تھروں سگنل کو کافی زیادہ انہینس کر رہا ہے تو بہت جلد میں اس کا فل ریویو لے کے ہوں گا جس میں ہم اس کا کمپلیٹ ٹیسٹ کریں گے دیکھیں گے یہ وائل فون کی پرفارمنس کیسی ہے اور یہاں پہ جو اے اے کے جو فیٹرز دیئے گئے ہیں ان سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں